محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا تو شکار کے بڑے شوکین تھے شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے کچھ بیچا کرتے تھے کچھ کھا لیا کرتے تھے کہتے ایک دن میں صبح آ گیا شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی اثر کا وقت ہو گیا تو میں نے نا ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا وہ میں نے فٹا فٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سرپٹ گھوڑا دھڑا دیا بچہ بڑا پیارا تھا اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کے کہیں شام نہ ہو جائے کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا تیل بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں جب سارا جنگل گزر گیا آبادی آئی ذرا سستانے کے لیے میں رکا میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لائیا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگیا آ رہی کہتے ہیں میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں نا عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے کہتے ہیں میرا یہی کاروبار تھا جانور لانا کچھ بیچنا کچھ کھانا شکار کرنا یہی میرا کاروبار تھا یہی میرا شغل تھا یہی میرا شوق تھا اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے کابو آیا سب کتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا یہاں تو ہمارے دیاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے نراز ہو گئی آمام ساری رات وہ بیدار رہی بچے پا لے اس نے دوسر سب صاحب کہتے ہیں نک پکڑ لو بچے بھگا دو اس کو اللہ سے ڈرنا تو تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے تو سوچا ہی نہیں رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو خود تڑپے کی تو آ جائے گی محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو ایک منٹ میں میں نے فیصلہ کیا کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا ماں نے اسے لے کے نا ٹانگوں میں اس کو چوما اس سے پیار کیا ہرنی پیار کرنے لگی فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی میری طرف اس نے دیکھا یوں لگا جیسے میرا شکریہ دا کر رہی اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی وہ تو لوٹ گئی پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے ہیں میں گھر گیا وضو کی اور عشاء کی نماز کی نیت اثر مغرب تو رستے میں ہو گئی عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہتے ہیں اسی وضو میں عشاء کے وضو میں سو گیا میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نظیب ہو گیا محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے اب بادشاہ یا تیرے آت میں آئیں گے اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر چلے گا ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے تو بیمار ہو گئے مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا میرے پورے وجود پر الرجی ہے تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا تو اٹھا کے نا تو انہوں نے نا اپنی گود میں رکھ لیا ڈاکٹر صاحب سپیشلسٹ ڈاکٹر اور روئی لے کے جب انہوں نے صاف کیا نا اس کا پیہ اور بابا جی آپ کو کچھ بھی نہیں آپ تو ایسے ٹینشن لے گئے کچھ بھی نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب دوائی لگائی اور بابا جی کو تھپکی دی تو باہر نکل کے کہنے لگے پتر میں آتے دیئے کہا اللہ نالی صحیح ہو گیا میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں اس کی باتوں نے مجھے تو ڈاکٹر اگر مو ہی سیدھا نہ کرے وہ کہے وہ ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آنا جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں اگر تھوڑا سا ہم کا رویہ صحیح ہو جائے غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں تھوڑی سی محبت کر دیں ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں حاج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پیا یہ کی ایک بہن ملازمہ وہ مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے بڑے بڑے لوگ آج کرنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی سیڈ پہ بٹھاتی بیلٹ نہیں بانناتا تو بیلٹ بانتی پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سمان سارا رکھ لیا ہے اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بڑا کون ہے ان میں سے کمزور کون ہے وہ خاص کر اس کے پاس جاتی میری طبیعت ابھی کی بات ہے میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص تھوڑی دیر پہلے میرا والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سیکل سے گزر رہا ہے تو سڑک پہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ راگے جا کے آو بھائی کہاں جانا ہے ایک آدمی کو بٹایا تو آگے چھوڑا اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا ہو گئی بات لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے تو بات تو مختصر سی ہے نا بات تو چھوٹی سی ہے ہے تو تیرے دو جملے ہے تو چھوٹی سی تیری بات کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کراز کرا دیتا ہوں بیٹھ جائے میرے ساتھ کہاں جانا ہے وہ اتنی لمبی بات نہیں بھائی لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو تو ان پر ترس کھائے تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے ہمارے مزاجوں میں سختی اور دن بہ دن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی کہ گھٹن کا ماحول ہے آپ یقین کریں کہ لوگ صرف اس حد تک سلام لیتے ہیں جس حد تک کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا جو چھوٹے پہ رحمت نہ کرے مَلْ لَمْ يُعْقِّرْ قَبِیرَنَا اور جو بڑے کا اکرام نہ کرے اس کی تعظیم نہ کرے اس کا عدب نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ ہم میں سے تو رحمت کر تو شفقت کر تو کسی کے ساتھ پیار کر تو ہمدردی کے جذبات پیدا کر تو کسی کے لیے اچھا رویہ رکھ تو کسی شخص کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہا تو کسی کے لیے اچھا وہ جنگ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ ایسا شاہ سیال شریف سے آگے گزریں چند کلومیٹر تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا میں ربی اللہ شریف میں وہاں گیا ایک طالب علم تھا قرآن جیدی فض کرنے والا وہ بڑے شوق سے میرے قریب آیا اس نے مجھے کہا لائن جوتا صاف کر دیں جلسے سے پہلے بڑی اس نے محبت کی میں نے اس کو کہا کیا کرتا کہا قرآن جیدی فض کرتا ہوں میں نے بس اسو اتنا کہا میں نے کہا یار تو تو وہ والا کام کر رہا ہے جو نبی پاک کو پسندی بڑا ہے تو بڑی ڈیوٹی کر رہا ہے تو تو بڑا پیارا ہے تو تو بڑا اچھا ہے احمد نہ ہارنا پیچھے نہ ہٹنا صحیح ہو جائے گا نہ میں نے اس کا نام پوچھا نہ کوئی وہ آج رات وہ بچہ یہاں آگیا رات یہاں وقت گزارا ہے کہا حضرت جی آپ کی ان دو باتوں نے مجھے بڑا جذبہ دیا ہے کئی دفعہ شیطان مجھے کہتا تھا چھوڑ دے اس میں کیا رکھا ہے لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پورا قرآن مجید یاد کرنا اور پھر دین کا عالم بھی بننا ہے تو دو جملے ہی ہیں نا تیرے مجھے ابھی تک اس کا نام نہیں آتا اوہ بھائی تو تھوڑا تھوڑا نا شفقت کا انداز اختیار کرنا شروع کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے تو بندوں سے پیار کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا اللہ تجھ سے پیار رحمت کے جذبات پیدا کریں نرمی پیدا کریں طبیعتوں میں شگفت گلائیں پھول نرم ہوتا ہے سختی سے تو مرجا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں والی طبیعت پھول کھلے ہی تب رہتے ہیں جب نرم رہتے ہیں سختیاں کرو گے تو پھول بھی مرجا جائیں گے دعا ہے مالک کے حضور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ